ہلو فرنڈز میرا نام ہے سببے کمار اور میں آپ کا میرے یوٹی چنل سببے منٹر میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے جیم نٹ کے بارے جسے لاک نٹ یا چیک نٹ بھی کہا جاتا ہے لاک نٹ کا استعمال نٹ کو بولڈ جوئنٹ کا دوران لاک کرنے کے لیے کی جاتا ہے جس سے نٹ لوز ہو کر باہر نہ نکل جائے لاک نٹ کو کہیں پر سٹینڈرڈ نٹ کے اوپر لگاتے ہیں تو کہیں پر سٹینڈرڈ نٹ کے نیچے لگاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کی لاک نٹ کسے لگانا فائدہ مند ہوتا ہے ویڈیو میں انتق بنے رہے ہیں تاکہ کوئی جانکاری مس نہ ہو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کی جیم نٹ ہوتا ہے کیا ہے جیم نٹ ایک لوگ پروفائل والا نٹ ہے جس کا ہائٹ سٹینڈرڈ نٹ سے لگ بھگ آدھا ہوتا ہے اس کا اوپیوگ اسٹینڈرڈ نٹ کو لاک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کبھی کبھی اسٹینڈرڈ نٹ بولٹ میں صحیح طریقے سے فکس نہیں ہو پاتا اس کنڈیشن میں بھی اس کا اوپیوگ کیا جاتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جیم نٹ کے فنکسن کے بارے میں لاک نٹ یا جسے جیم نٹ کہا جاتا ہے کہ استعمال نٹ کو اس کی جگہ پر بینہ کوئی کلیمپنگ کے لاک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور لاک نٹ ایک انہیں اوپیوگ کے رکھ میں کام کرتا ہے جب دو نٹ کو ہم ایک دوسرے کے اگنسٹرم ٹائٹ کرتے ہیں تب کبھی کبھی اس کا استعمال بولٹ میں بینہ کسی بہاری فورس لگائے اوپیوگ کے ساتھ سیکیور کر کے رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے جیم نٹ کے استعمال ایسے سیچویشن میں بھی کرتے ہیں جہاں پر تھریڈیڈ روڈ کو فیلی روٹیٹ کرنا عصیق ہوتا ہے کیونکہ تھریڈیڈ روڈ میں بولٹ ہیٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے تھریڈیڈ روڈ کو ٹارک اپلائی کرنا بہت مشکل یا تو ناممکن ہوتا ہے آئیے اب ہم ایکشنیل نٹ کے پروپورشن کو دیکھتے ہیں اسٹینڈرڈ نٹ کا ہائٹ ڈی کے برابر ہوتا ہے جہاں پر ڈی بولٹ کا نومیل ڈیامیٹر ہوتا ہے اسی پرکار جو اپنا جیم نٹ ہوتا ہے اس کا ہائٹ ہوتا ہے 0.5 ڈی سے لے کے 0.7 ڈی جہاں پر ڈی اپنا بولٹ کا نومیل ڈیامیٹر ہے آئیے اب ہم پہلے سیچویشن دیکھتے ہیں جس میں لاغ نٹ کو اسٹینڈرڈ نٹ کی نیچے لگا جاتا ہے جب تھن لاغ نٹ کو بولٹ میں پہلے لگاتے ہیں اس کے اوپر میں اسٹینڈرڈ نٹ کو لگاتے ہیں تو اس سیچویشن میں ٹاپ نٹ کو ٹائٹ کر کے بوٹم نٹ کو ہلکا سا لوس کرنا پڑتا ہے جب ہم اس بوٹم نٹ کو لوس کرتے ہیں اس سمیں ہمیں اس پینر سے پکڑنے میں بہت کٹنائی ہوتے ہیں اس سیچویشن سے بجھنے کے لیے ہم ایک دوسر ریجمنٹ کرتے ہیں جس میں جیم نٹ کو اسٹینڈرڈ نٹ کے اوپر لگاتے ہیں آئیے اب ہم اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں جب جیم نٹ کو اسٹینڈرڈ نٹ کے اوپر لگا جاتا ہے جب دونوں نٹ کو ٹارک ولی کے ساتھ ٹائٹ گیا جاتا ہے تو ٹاپ نٹ کے اوپر میں بوٹم نٹ کے تلنا میں زیادہ تنسان لوڈاتا ہے اس لئے اوپر کے نٹ کو نیچے کے نٹ کے مقابلے زیادہ تکنس والا ہونا چاہیے جسے ٹھن نٹ کو زیادہ سے زیادہ لوڈ دیا جا سکے ان دونوں پریشانی سے بچنے کے لیے ٹاپ نٹ اور بوٹم نٹ کو سیم تکنس والا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اس پرکار کے ارینجمنٹ میں ٹاپ اور بارٹم نٹ میں سیم لوڈ آتا ہے اور بارٹم نٹ کا ہائیڈ بھی اسٹینڈرڈ نٹ کے برابر ہوتا ہے اس لئے اس پینل یا ارجن سے پکڑنے میں کوئی پراؤلم نہیں آتا ہے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ جو تینوں پرکار کے کنڈیشن میں جو تھرڈ ٹائپ کا جو ارینجمنٹ ہے جس میں ٹاپ اور بارٹم نٹ سیم تکنس والا ہے یہ سب سے اچھا ہے تو جیم نٹ کے بارے میں اے آئی انفارمشن آپ کو کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے جارہو بتائیے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو یا دی آپ کی ایک پرسنٹ بھی کام کر لے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرنڈز تر فیملی میمبرز کو سیئر کریں تاکہ ادھک سے ادھک کیسی جانکاری لے سکیں اور یا دی آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو ریٹسٹ ویڈیو کی جانکاری ملتی رہیں